الحمدللہ وکفا وسلام اللہ عبادہ اللہین استفاق امنا بات وعوذ باللہ من الشیقار الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کم من فیضن قلیلت غلقت فیضن قصیرہ رب بشاری صدری ویسر لی امری وحرور نقتم من لکانی یفقہ وقالی صدق اللہ الرجیم اللہ کا صد شکر ہے اس کی عنایت ہے سید الانبیاء سرکار دوار ان کی نظر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بہت عزاد بخشا کہ اس پاکستان کی تاریخ میں بے شمار طاقتیں آئیں بے شمار قوتیں آئیں بے شمار جوادیں بنائیں لیکن پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسی تذکیم نہیں بنی کہ جس پر ایک تفاہ مقون پابندی لگائی اور وہ خود واقع تھی یہ پاکستان کی تاریخ تو پیدا ہوا کیا ہے یہ صرف وصف اللہ کا جاتے ہم ہیں جو دنوں کو بدلتنے ہیں تمہارے درمیاء ہم ہیں جو بتاتے ہیں تاکست کس کے ہاتھ میں ہے تاکست کون ہے مالک کون ہے اس سائنات کا اس بات کو سابس کرنے کے لیے آزمائش دے کے آتا ہے اور جب بہت آزمائش میں سابس قدم ہو جاتے ہیں تو پھر کہتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں تو جو میرے سپاہی ہیں حضرت اکرامی یہ گزشتہ پانچھے ماہ بہت آزمائش کے خود رہے ہیں آپ کا لیکن اجاز رکھئے اس پاکستان میں جس جن دوس قسم کے پاس قسم کی انفاس کا نہو لیا ہوا ہے ہماری پروانی اس کے سامنے کچھ نہیں یہ وہ ملک ہے صرف ایک بات کر کے ادابت داؤں گا پوری دنیا میں جب یہ دنیا میں ملک بن رہے تھے تو ہر ملک میں کوئی کہا رہا تھا میں مصری ہوں مجھے مصر دے لو کوئی کہا رہا تھا میں عراقی ہوں بابلو نینوار کا وارث ہوں مجھے میرا ملک دے دو کوئی کہا رہا تھا میں سائرس کی علاقی ہوں مجھے ایران دے دو ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا میں محمد عسیم چیمہ ہوں یہ ارجل داستیمہ ہے ہمارا زیادہ ایک تھا ہمارے پردادہ ایک تھا ہم ساگ ایک طرقہ چھاتے ہیں ہم پنگڑا ایک طرقہ ڈالتے ہیں ہم ہیر ایک طرقہ کی جاتے ہیں میرا فائی نہیں ہے کیونکہ اللہ 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 مدر فرنہ نے پڑھا ہے پوری دنیا کے ملکوں کے باہر ان کے قوم کی تختی لگی ہوئی ہے میرے ملک کے باہر اللہ اللہ رحمت الرسول اللہ کی تختی لگی ہوئی ہے یہ مسجد ہے تم لوگوں نے اس مسجد کی تحصص کے لئے خون دیا ہے تم لوگوں نے سجید و نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مسجد نبی کی پورسہ مسجدوں کے لئے خون دیا ہے یہ خون رائے گا نہیں جائے گا یہ نہیں جائے گا میں اس وقت کو ایک بار نے کہا تھا نا کہ میرے ست مردے کہ زنجیرِ غلامہ مشکنت میں اس مرد کو دیکھ رہا ہوں آپ کو تھے میں قبلہ بابا جی کے سامنے میں شہر پڑا تو مسکرائے بڑے جیسی طریقے سے کہ میرے ست مردے کہ زنجیرِ غلامہ مشکنت کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسا حقیق ہے جو غلامی کی زنجیریں توڑ دے گا دیدام مضلوب میں دیوارِ زندانِ سوا میں اس زندان کی اس جیل خانے کی دیوار کے زندان میں سے دیکھ رہا ہوں یہ وہ کیفیت ہے تو کیلوی ہے اور نہیں اسی جنسے کے تحت اسی لاہور شہر میں اقبال نے لہو گرمایا تھا اور پھر اس کے وارث اللہ ماز بیٹھ میں کوئی نظر نہیں آتی تاریخ اڑھانی جی اقبال کے وارت سے اس قوم کو سلایا گیا ہے اس قوم سے اقبال کو دور کیا گیا ہے لیکن جاد رکھئے وہ ایک حضیت جو اقبال والی تھی بھئی آج ٹپنٹ کی قبر مبارک پاک سے گزرا ہوں تو اقبال نے بھی جاتے ہوئے کہا تھا نصیمِ ایض حضار آئے ایض آئے کہ پتہ نہیں حضار سے اب خواہ آتی ہے نہیں آتی کہ شاید پتہ نہیں قرآنی کو خواہ سنائی دیتی ہے نہیں دیتی سرامت روز کارے یہ فقیریں اس فقیر کے جانے کے بعد دگر دانہِ راض آئے اکھے نائر کہ پتہ نہیں کوئی دانہِ راض آیاتا ہے نہیں آتا لیکن دانہِ راض کے خوبی ہوتی ہے ایک خوبی ہوتی ہے کہ بلولا پیدا کر کے جاتا ہے وہ عشق کا جہسہ زیادہ کر پی جاتا ہے وہ اس دعا کے ساتھ جاتا ہے جو اکھبار نے مانگی تھی اور ایکیدن مرلامہ سے بھی ایک دعا مانگی ہوگی بابا جی نے بھی یہی دعا مانگی ہوگی کہ بجلالِ تُو کے دردل اے اللہ مجھے پیرے دردل کی قسم ہے میں کوئی اور دردل میں دعا نہیں ہے بجلالِ تُو کے دردل بھی گر آرز ہونا نارم مجھے کوئی دعا دوار نہیں ہے بجلالِ دعا کے پخشی بکدوترہ وقابی صرف ایک دعا ہے کہ اللہ انتبوتروں کو وقاب بنا دے اور جس دن آپ لوگ وقاب بن گئے اس دن اس ملک میں اللہ کا دین نافذ پاکش یہ کہ اللہ کا سرکارِ دعا سید اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مانا ہے ہم نے وہ رسول تمہارے دمائن پھیجے ہیں کہ جو ہدا حلائل کے ساتھ آئے ہیں اور ہم اس دین کو پوری دنیا پر غالب کریں گے جس کو جتنا حصہ اس نے ملنا ہے اس نے ملنا ہے اس نے دور رہنا ہے اس نے رہنا ہے ایک ہی مکہ کی گلیاں ہوتی ہیں ایک میں بلال گھونتا ہے دوسرے میں بلاہب گھونتا ہے بلال جنت کی ہواوں میں سید اللہ علیہ وسلم کا سواری کے لگام پر کے پر داخل ہوگا اور وہ یہ کارِ مزولت داخل ہوگا یہی بلک ہے جس نے اس داخلے میں شرطت کرنی ہے اس نے سید اللہ علیہ وسلم کی نداحوں کے سامنے آنا ہے اور جس نے دور ہونا ہے اس نے اس کی مرضی ہے اللہ اللہ اپنے رسیم ہو پید یا رسول اللہ رب فائد